بسم اللہ شکر احمد الرحیم السلام علیکم میں ہوں مسلمان حیدر دعا فروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں چھے بجے اور اب تک پاکستان تحریکن صاحب کا آت کا جو جلسہ منطوری کا جو فیصلہ ہے نا وہ مسلسل زیر بحث ہے بلکہ یہ مختلف دیریکشن اختیار کر چکا ہے ایک تو علیمہ خان صاحبہ وہ پڑ پڑی اور انہوں نے تو بالکل اس کو اسٹیبلشمنٹ کی مومنٹ قرار دیا اور انہوں نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ کی کہنے پر سارا کام ہوا سوہ ساڑھے سات بجے آزم سباتی کو مجھوائے گیا ہے اس کو میں زیادہ تفصیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے تسلیم کی آج کے جلسے کی منطوری کو بالکل کچھ سے تسلیم کیا نہیں ہے اور وہ تنقید کر رہے ہیں ایمین پاکستان تحریکن صاحب کا جو اپوڈیشن اتحاد ہے جس میں محمد خان اچھک زہی صاحب ہو گئے مجلس بات المسلمین ہو گئے سنی تحریک ہو گئے تو یہ ان سب نے تسلیم نہیں کیا پہلے ایک اجلاس ہوا اور اجلاس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان تحریکن ساتھ کس فیصلے کو نہیں مانیں گے یعنی اپوڈیشن نے کہا کہ ہم پاکستان تحریکن ساتھ کس فیصلے کو نہیں مانیں گے اور پھر یہ ہوا محمد اچھک زہی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب اور وہ کہتا ہے ہم نے تو ملک سے باہر جانا تھا ہم اس کے لئے در بیٹھے ہوئے تھے اور پاکستان تحریکن صاحب کے اتحادی بھی ہیں وہ خود جلسہ گئے ہیں انہوں نے فیصلہ کی کہ آج یہاں جلسہ ہوگا ہی ہوگا ہم جلسہ سورک کریں گے بہنال یہ پھوڈ ہے بدعطمادی ہے یا جو کچھ بھی ہے نا ایسا نہیں ہونا چاہئے تھا اور ساتھ صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب کو اتنی لمبی 22 اگست کو جلسہ نہیں گیا تو اتنی لمبی تاریخ نہیں دینی چاہیے تھے اب جا کے آٹھ ستمبر کو جلسہ ہو یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ساری نفتوں کو اس وقت چل رہی ہے ادھر کارکنوں میں بڑا اس طرح ہے بڑی تقریب میں سر میں نے ایسی کئی ویڈیوز دیکھ لیں جو کارکنوں جلسہ کا پہنچے کیونکہ ملان خلصہ کی کال تھی اور چیخ رہے ہیں کارکن جس میں اکھری چھوڑ کر ہم لوگ آئے تھے اور یہاں سننے کو مل رہا ہے کہ یہاں جلسہ نہیں ہو رہا اور مثال دی کہ گاؤں والی کے شیر آیا شیر آیا شیر آیا خلافات نے کہا گر باقی شیر آ گیا اور جلسہ کر رہا نہیں تھا پھر بلائے کیوں تھا اور شیر آیا گیا تو پھر کارکن کہاں آئے یعنی اس طرح کی مثال کارکن بہت تقریب ہے بہت عزیر تھے ٹھیک ہے جی؟ یہ چیزیں اور مینوائل علیمہ خان صاحبہ ان کی کاج آ رہے آوڈیو لیگ ہوئی کوئی آوڈیو لیگ کی ہوئی وہ ٹویٹر سپیس میں گفتگو کر رہی تھی مگر علیمہ خان صاحبہ جن سے متعلق عمران خان صاحب کیا ہے چکے ہیں کہ یہ ان کا کوئی ساسد کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن بیران ان کی باتیں نہائے تاہم ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ جو اچانک صبح ساڑھے ساتھ بجے آزم سباتی کو کس نے ماں جانے دیا عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی یہ ایڈیالا جیل کیسے کھولی کس نے یہ ملاقات کر رہے کس نے انتظام کر رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر ساری انبالو ہے ایک گروپ بتایا کہ چیئرمن خود باہر ہیں یعنی بیرسٹر گوھر صاحب جب انہوں نے اپنے فیصلے کرنے تو تو کر لیتے ہیں لیکن جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کو تو جو برید کیا جا گا وہ تو اسی پہ جواب دیں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ عمران صاحب آزم صاحب اندر گئے ہیں مل لے گئے ہیں تب جا کے یہ جلسہ بن سوک ہوا ہے علیہم خان صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں تو دیفنیٹی غیر معمولی قریم ہے وہ کہتی ہے عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کبھی بھی خود یہ نہیں کہیں گے کہ میرے لئے باہر نکلیں اور عمران خان صاحب سے پوچھ کے نکلیں گے تو پھر کیسے نکلیں گے تو اس طرح کی باتیں کیے عمران خان صاحب کو جو صورتحال بتاتے ہیں اسی صورتحال پر عمران خان صاحب کو خیالت لگ کرنا ہوتا ہے اور جو باہر لوگ ہیں ان کو حالانکہ ساتھ چیز کا زیادہ بہتر پتا ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کو باہر نکال نہیں چاہتے یعنی یہاں تک باتیں انہوں نے کیے اور یہ سوالات ہوتایا علیمہ خان صاحب نے وہ بہت غصے میں تھی اور بہت غصے میں تھی اور تب ہی اس کے بعد سے شام چھے بجے سے یہ ہیڈ لائنز بن گئے کہ علیمہ خان صاحب نے ان تحافظات پہ دار کی میں نے آپ کو صبح ہی بتا دیا تھا کہ یہ بزاتے خود دیکھے کوشن مار کے مرے لیے کہ عظم خان صواتی جو خود زوانتوں پہ ہیں ان کے لئے یہ حبہ سات بجے اڈیالا جیل کل جائے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ اور غور فرانسہ ملاقات کر کے آئے ملاقات کر کے بتائیں کہ پاک میں اس ڈیسین سے متعلق نہیں کہہ رہا اس ساری چیز کو حضم نہیں کر رہا یہ پاک سانتہ ہے عظم صاحب یہ والی تمام چیزیں ہیں اور بہت غصے میں نظر آئی علیمہ خان صاحب اور یہ مقبول جان صاحب صاحب سے متعلق بتاؤں کہ میں نے صبح ان کی اپ ڈیٹ دیتی کہ رفتاری کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ ابھی تو ان کے پر مذہبی منافرت کا پس ہے لیکن اب ان کے پر مختلف اور چیزیں ہوگی اور یہ مقبول جان صاحب کو کچھ ارسائن ہونے رکھنا ہے تاکہ اچھے سے ان کا صاف پیر اپ ڈیٹ ہو جائیں تو بہرحل ایف آئی نے ان کو مذہبی منافرت والی فرسٹ ایف آئی آ رہا ہے جس میں ان کو اٹھایا تھا وہ نے دالت میچ پیش کیا گیا وہاں دالت میں ان کا چار دن کا جسمانی ریمانٹ دی ہے اور یہ مقبول جان صاحب نے کھڑے ہو کر اپنے دلائل ضرور دیئے وہ کہیں میرے بیٹے باہر ہیں وہ کہتے باہر آجام میں نے کہا نئی جینا مرنا پاکستان کے لیے لیکن بہرحل اور یہ مقبول جان صاحب تو چار دن کا جسمانی ریمانٹ مجزور کر لیا جا ہے برگیریا محمود شاہ سب ریٹائرڈ یہ دفاعی تذیر کاروی تے اور ہیں بلکہ ایک زمانے میں اس لسٹ کے اندر نام تھا جن کو آئی ایس پیار خود جن کا نام ریکمنٹ کرتی کہ جناب یہ دفاعی تذیر گا انہوں نے الزام لگایا تھا علی امین گنڈاپور کی فیملی پر ان کے بھائیوں پر نا یہ تالبان سے ملے ہو بڑی مشہوری ہے بہت مشہوری ہے بیان تھا بہت ہی ایک لپ بارل ہوا تھا انہوں نے کہا یہ تالبان کو لانے والے بھی یہ ہیں یہ تالبان سے ملے ہوئے ہیں تو یہ اس طرح کی بات کی انہوں نے حرطہ کیزت کا نوٹس بیجا اور دس کروڑ روپے کا حرجانہ انہوں نے کہا دالت انہوں نے گنڈاپور قبیلے کی توہین کیے ہماری فیملی کی عزت ختم کرنے کی کوشش کیے ادارت برگیڈیاں محمود شاہ کو بلائے دس کروڑ روپے کا حرجانہ انہوں نے تالب کریں انہوں نے پوچھیں ثبوت بانگی کہ کیا ہے کس بنا پر یہ کیا رہے ہیں تو برگیڈی ریٹائنٹ محمود شاہ صاحب کو حب تک عزت کا نوٹس ادھر پہنچا ہے آلیہ حمزہ صاحبہ کو آپ کو پتہ سرگوزہ سے لیتے ہوئی تھی تو ان کو فوراں ادھر ڈم کر دیا تھا بلکہ ادھر بک کر دیا تھا گجران والا میں حالانکہ بیسی لیوہ لاہور میں تھی صارف کیس ادھر ہی ہونے تو وہ اب سرگوزہ سے کلیر ہوئی تھی وہ ان کو اب گجران والا سے بھی بائیزت بری ہو گئے نو مئی کے کے اور مقدر میں آلیہ حمزہ بائیزت بری ہو چکی ہے یہاں یہ چیز تھی ایک اور خبر جو میرے لیے بہت اہم ہے اور میرے لیے سب سے اہم خبر میں سے اغبت گیا وہ وہ خبر ایک قاضی فائزہ صاحب سے مطالب وہ سپریم کورٹ سے مطالب تو آج ایک قاضی فائزہ صاحب مبارک ثانی کے حسانہ آج بہت اہم سماعت تھی اور بہت ہی عجیب و غریب صورتحال نظر آئی اور بڑی غیر معمولی صورتحال نظر آئی ایک قاضی فائزہ صاحب آج بہت بے بس نظر آئے اور بہت ڈرے وے گھبرائے وے دباؤں میں پریشر میں نظر آئے اور قاضی فائزہ صاحب کی آواز میں کپ کپاڑ تھی جو کورٹ رپورٹر رپورٹ کرتے ہیں کافی گھبرائے وے تھے کیوں آپ کو پتا ہے مذہبی جماعتوں والا معاملہ ہو اور وہ روٹین بھی ایسی ہوتی ہے اور ان کا رکھ رکھاؤ بھی مذہبی ہوتا ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کا ہوتا ہے تو قائزہ صاحب کو تو عادت ہے پاکستان تحریکن صاحب کے لوگوں کے وکیروں کو شٹ اپ اور مقواس بند رو کہنے کی آپ نہ بولیں یہ کریں بول لیں نہ دینے کی یاد ہو جو آپ کو پتا ہے قائزہ صاحب کی تو پریکٹس ادھر وہ ہلے رہے ہیں بلکہ کہتے ہیں ان کے چاکے ادھر اترے رہے ہیں تو بہت بھی جواعت والا بابلہ کچھ اور ہے اوپر سے موزانہ پہدور ایمان صاحب جو در ہو تو میرا رپورٹر جو در موجود ہیں صاحب انہوں نے قاضی فائزہ صاحب سے بقاعدہ طور پر بدتمیزی بھی کی تو وہ ہنچی آواز میں بول رہے تھے حنیف صاحب نا وکیل صاحب تو مفتی حنیف صاحب تو ان کو کہا کہ آپ تھوڑا ذرا نیچے بول رہے ہیں قاضی فائز صاحب نے کہا بلند آواز میں بات نہ کریں تو وکیلیں جو یہ کہا تو وکیل صاحب نے جواب دے کائز صاحب آپ ہمیں اخلاقیت کا لیکچر نہ دیں پلیز رہا مو بند رکھیں یعنی یہ الفاظ کہ آپ ہمیں اخلاقیت کا لیکچر نہ دیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے تو قاضی صاحب نے ملانف فضل عمان صاحب کو آگئے ہیں جنہاں وکیل کو ذرا تھوڑا جائیں آپ کو بولیں تو مفتی صاحب نے کہا آپ کے جانت ہے آپ ہم ہوش کر آئے ہیں میں کہہ کر آم اور حالانکہ عام طور پر اسی وقت امیجیٹ یہ توہین عدالت کی کاروائی نیشیٹ ہوتی ہے اسی وقت بندہ گرفتار ہوتا ہے مقراج کاروائی صاحب وہ کاروائی صاحب پھے نہیں وہ کہتے ہیں کہ خود اپنی جان بس ادانبان بھی دے دیئے کاروائی صاحب نے اور خیرہ کالتی انہیں تسلیم کیے بھی تک سما جاری ہے جہاں میں آپ سے بات کر رہا تھا سپریم کونٹ میں انہیں کالتی تسلیم کیے ہماری انڈرسٹینڈی میں ہوا میں کوئی اقل اکل نہیں ہوں خلدی کی گنجائش ہے ہم قرآن اور رسول کا ریفرنس دیتے ہیں اور یہ ہے مفتی تک کہ عثمانی صاحب نے دو پیراگراف کو قتم کرنے کی انہیں بہت زیادہ درخواست دے رہی ہے تو بیرال کازی صاحب کازی صاحب آج کازی صاحب نگر نہیں آئے تو بیرال یہ چل رہا ہے سپس سماعت بھی ہو رہی ہے فیڈ بیک سمطلق ضرور آگر کریں اپنا بہت خیال رکھے اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ